جس دن سے قرآنِ مجید کو آگ لگائی گئی ہے کتابِ رحمت کی حادث زدگی کا باقیہ ہوا ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں طرح سوال ہے جس دن سے قرآنِ مجید کو آگ لگائی گئی ہے اس دن سے لے کر آج تک مجھے بتاؤ کہ آپ نے قرآن کے لئے کیا تھی ہے مجھے اس سوال کا جواب دو باقی پچھلی زندگی کا سوال میں نہیں آپ سے کرتا جس دن سے قرآنِ مجید کو آگ لگائی ہے ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا اس ایک مہینے میں آپ لوگوں نے قرآنِ مجید کی خدمت اور قرآنِ مجید کے لئے کون سی نوکری سر انجام دیا اور کیا کیا اس کے لئے اگر کچھ کیا ہے تو آپ کو مبارک ہو اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر اپنے اندر اُتریں جو نوجوان کمپیوٹر جانتے ہیں وہ صبح و شام جو ہیں وہ قرآنِ مجید کی عظمت کے موضوع پر اور قرآنِ مجید کی تعلیمات کو جو ہے وہ مختلف اگر آپ ذاتی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو بنا کر جو ہے وہ دنیا کے آگے پہنچائیں دیکھو یووٹیوب کے اندر ڈالتے چلے جائیں ایک طفان بپا کرنے اس وقت دنیا کے اوپر چھے عرب انسان بستے ہیں جس میں ڈیرڑ عرب مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چوتھا شخص جو ہے وہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور اگر ہم راست اقدام ہو جائیں اور کسی معاملے میں اپنا ذوخ سیدھا کر لیں تو کفر کو جو ہے وہ راستہ نہ ملے دم دبا کر بھاگنے کا